دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری شادی کر آتی تو یہ کیا بات ہوئی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اور اس طرح کلے کر بہے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھالتے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد آخر زمین پر پھیلی کس تا دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورة ناس میں فرمایا کہ شیعاتین جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والوں کے دل میں وسوسے دالتے ہیں جنتی والناس انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جنات میں سے اور ان کا وسوسے ڈالنے کا میں ان مقصد ایمان کو خراب کرنا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف انبیاء مختلف شریعتیں دی ہیں اور شریعتیں جو ہیں وہ وقت کے لحاظ سے ہوتے ہیں شریعتیں موصفی میں بعض چیزیں منا تھیں لیکن بعد کی شریعتوں میں جائز ہو گئی اچھا ہم جو ہے وہ زمین میں کسی بھی پاک جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں پچھلی شریعتوں میں نماز صرف معبت خانوں میں ہوا کرتی تھی اسے آپ مسلمان آج کا مسجد کہ اسے معبت کہتے تھے اسی طرح جو ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہو گا کہ ان کے زمانے میں ان شریعت میں ایک انسان کا دوسرے کو سجدہ کرنا جائز تھا شریعت کے منافعہ مخالف نہیں تھا کیونکہ وہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں فرق کرتا شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی حرام ہو گیا ہے سجدہ تعظیمی جو ہے وہ مخلوق کو نہیں کیا جا ستا ہے اور خالق کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا ستا ہے تو انسان جو ہے اپنے دماغ سے جب چیز جو کو خود ہی سمجھنے کی کوشت کرے اور اپنی عقل کو عقلِ کل اور اپنے علم کو علمِ کل سمجھ لے اور جو بات سمجھ میں نہ آئے یا علم میں نہ ہو اس کا انکار کر بیٹھے یا اس میں پھر اپنی طرف سے توجیحات تراشنا شروع کرتے تو پھر شبہات اور گمراہیاں جو ہیں اس کے باپ کھلتے رہے تو جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی شریعت کے اور معاملے تھے موسیٰ علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے مختلف انبیاء کے زمانے میں تو ہر امت کے زمانے میں شریعت کے مسائل تھے جیسا کہ پچھلی امتوں میں بیت المقدس کی طرف وہ مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو اسی طرح آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا رشتہ صرف انہی دو لوگوں کے درمیان تھا جو سات پیدا اس شریعت میں معاملہ ایسا کہ ہر دفعہ آدم علیہ السلام کے جڑوا بچے پیدا ہوئے اور وہ جڑوا بچوں میں ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتا تھا اور وہی دونوں بہن بھائی کنسیلر کیے جاتے جو اس کے بعد دوسرا پیر پیدا ہوتا تھا وہ بھی لڑکا لڑکی کا جڑوا وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے لیکن ان سے پہلے پیدا ہونے والے جڑوا پیر یا ان کے بعد پیدا ہونے والے جڑوا پیر ان کے ساتھ ان کا وہ بہن بھائی کا رشتہ نہیں تھا اس شریعت کے اپنے تقاضی تو چونکہ رشتہ بہن بھائی کا پیرس کے درمیان نہیں تھا اس لیے پیرس کے درمیان شادیاں جائز تھی ان کی شریعت دیکھیں نا حابیل کے ساتھ حابیل کی بہن پیدا ہوئی جڑوا تو وہ اس کی بہ لیکن جو قابیل کی بہن تھی وہ حابیل کے لیے بہن نہیں تھی بلکہ وہ غیر محرم تھی جس سے اس کا رشتہ ہو سکتا تھا شادی ہو سکتا کسی طرح جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی قابیل کی اس سے شادی ہو سکتی تھی لیکن قابیل کے اوپر چونکہ شیطان کا بہت بڑا غلبہ ہو گیا تھا اس کا نفس امارہ کے مقام پر پہنچ گیا تھا ایک عرصہ دراز میں اس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی اصلاح کرنے کی کوششوں کے باوجود اس نے وہی سنی جو اس کا نفس اسے کہتا تھا نتیجتاں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر اور اس کا نفس اسے اس بات پر آمادہ کر رہا تھا کہ بھئی تیری بہن خوبصورت ہے حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تو تو ایک ایسی عورت سے کیوں شادی کر لے جو خوبتی میں تیری بہن سے کم ہے تو تو اپنی بہن سے کیوں نے شادی کر لے تو اس نے شریعت کے قوانین کو توڑ دیا تو اس نے کفر کیا جانتے بوچھتے شریعت کے قوانین جس کو اللہ نے حرام کیا اللہ کے حرام کو حلال کرنا بھی تو تو اس یہ معاملہ جو ہے اب آپ دیکھیں نا یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں آپ حافظ ابن کسیر کو اٹھا کے دیکھ آپ نے قصص الانبیاء میں بھی ذکر کیا ہے اور قرآن کریم کی جو تفسیر لکھی ہے اس میں بھی ذکر کیا ہے سورہ مائدہ کی آیان نمبر ستائیس کے تحت مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو مالک ابو صالح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح مرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کئی اصحاب رسول جو ہیں انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہو تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یوں آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلی اور پھر اللہ تعالی نے انہیں کسرت اولاد والا بنایا ان کے کئی کئی جو ہے وہ جڑواں بچے پیدا ہوئے وہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا نا کہ بچے دو ہ اچھے والا معاملہ تو نہیں تھا تو کثیر تعداد میں پھر اس زمانے میں عمرے بھی بہت زیادہ کوئی ہزار سال کوئی نو سو سال کوئی آٹھ سو سال کوئی ساتھ سو سال پھر اس کے اندر جو ہے ازدواجی زندگی کئی سو سال پر محیط ہوتی تھی اور اس کے اندر جو ہے کئی اولادیں پیدا ہوتی تھی پھر اس کے بعد ان کی آپس میں شادیاں ہوتی تھی اب بھائیوں کی اولادیں اب مثال کے طور پر آپ آدم علیہ السلام کی مختلف بیٹھیں جو تھے ان کی اولادیں پھر بڑی ہوئیں پ مطلب in a matter of no time we're talking about a couple حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام دو لوگ تھے نا یہ in a matter of no time یہ بات لاکھوں میں پہنچ گئی ہزاروں لاکھوں میں پہنچ گئی تھوڑے سے عرصے میں اتنی زیادہ کہ ایک آدمی ہے دیکھیں نا ایک آدمی اگر سات سو سال زندہ رہے اور اس کے اندر سے چار سو سال پانچ سو سال وہ ایسی عمر میں ہو جس کے اندر وہ ایک نئی نسل پروڈیوس کر رہا ہو ان کے جسم ہماری طرح تو نہیں تھے کہ بھئی ساٹھ ستر سال کی عمر اسی س ان کی عمریں جیسی تھی ویسی ان کی جسمانی طبعہ نائیاں بھی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے ہیں جن کے سر میں سفید بال آیا تو آپ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا بات ہو یعنی اس سے پہلے لوگوں کے سروں میں سفید بال نہیں آتے کالے رہتے تو بہرحال بڑی تفصیل سے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو بتایا ہے کہ حابیل اور قابیل کیا معاملہ ہوا اور حافظ ابن کثیر نے بھی اسے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور صحابہ سے جو منقول روایات ہیں انہیں جمع بھی کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا آپ کو جواب تو مل گیا ہوگا کہ آدم علیہ السلام جو ہے ان کے بعد اس دنیا میں ان کی اولاد کی جو نسل تھی وہ کیسے پھیلی اور یاد رکھیں the bottom line is کہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی پابندی کرتے ہیں اس پر کاربند ہیں شریعت موسوی میں جو احکامات ہیں وہ ہم پر لاغو نہیں ہوتے کیونکہ ہم اس شریعت کے پابند ہیں اسی طرح جو ہے ہم سے انہی چیزوں کے بارے میں مواخضہ ہوگا جو ہماری شریعت کے قوانین تو ہر زمانے میں شریعت کے مختلف قوانین رہے ہیں تو اسی لیے آپ اس سے تعارض نہ کریں آپ اس کے اندر ڈیٹیل میں جا کے اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں کہ اس زمانے میں ایسا کیوں اور اب ایسا کیوں ان دہریوں ملہدوں ہندوں وغیرہ جو بھی آپ سوال کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج بیٹھ کر آج کے قوانین کے تحت اس زمانے کے قوانین کو جانچنے کی کوشت کر ر حالانکہ دیکھیں اصول ہمیشہ سے سیم رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہمیشہ سے رہا ہے شرعی قوانین میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں سزاؤں کے نفاظ میں سزاؤں میں مختلف اور چیزوں میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں لیکن اصول دین ہمیشہ سے سیم رہا ہے یہ بات یہ ہے موسیقی